اتنا آپ نے چیزوں کو اوور ہائپ کیا کہ فانس تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فلاں آ جائے گا بن سٹوک سے بات چل رہی ہے گلن میکسویل سے بات چل رہی ہے تو فلاں سے بات چل رہی ہے تو ڈمکا سے بات چل رہی ہے تو سٹیف سوٹ میں اتنا حامی بڑھ لی ہے دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا رمیز اردہ صاحب کے اتنے بڑے بڑے دعوے تھے کہ یہ پلئیر لے کر آئیں گے آپ اتنے پیسے فرنچائزرز جمع کر لیں ان چودہ میں میں دیکھتا ہوں تو دس یا بارہ پلئیرز تو ایسے ہیں جن کی اپنی ٹیم نہیں کلا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی پی ایس ایل کے کچھ بہت بڑے بڑے نام جن کے بارے میں اتنا شور شرابہ مچایا ہوا تھا اتنی خبریں چل رہی تھیں یہ ہے جی وہ نام اس کے پر ایکسپینیشنز اور ایکسیوزز ہیں گی جی وہ فلاں سیریز ہو رہی ہے فلاں سیریز ہو رہی ہے دمکا سیریز ہو رہی ہے ہمارے وقت میں بھی سیریز ہوتی ہیں لیکن وہ سارے پلئیرز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہاں وہ چلے جاتے ہیں اپنے ریسپیکٹیو لیگز کھلنے ہیں کوئی آئی پی ای کھل رہا ہوتا ہے کوئی پک بیچ کھل رہا ہوتا ہے صویرہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بڑے نام نہیں ہے مجھے مسئلہ ہے جو سوہان خواب دکھائے جاتے ہیں ہمارے اگلوں کو نیچہ دکھانے کے لیے وہ ایسا وہ ایسا ہم ایسے ہم وہ اتنا آپ نے اوور ہائپ کیا اتنا آپ نے چیزوں کو اوور ہائپ کیا کہ فینس تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فلاں آ جائے گا بن سٹوک سے بات چل رہی ہے گلن میکسویل سے بات چل رہی ہے تو فلاں سے بات چل رہی ہے تو ڈمکا سے بات چل رہی ہے تو سٹیف سویت نے حامی بھڑ لی ہے یہ آج ان کے لیے سبق ہے بہت ساتھا کیونکہ انبیریسمنٹ تو فینس اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ اتنی سارا سٹ اف ایکسپیکٹیشنز پی ایسل کے اردگرد جمع کر دیتے ہیں پھر اس کے بات بات ہوتی ہے کہ نہیں جی آپ بڑے 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 پلیئرز آ رہے ہیں تو میں رکھال سے یہ پلیئرز ہیں تو پہلے سے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں میں نے پہلے سے پرڈک کر لیا تھا کہ بڑا مشکل ہوگا ایک طرف ایمیرس فرکرد لیگ سٹارٹ ہونے والی ہے ستائی چین کو کر رہے ہیں بیگ بیچ میں بہت سارے پلیئرز ہوں گے بائلیٹرل سیریز اپنے آروج میں ہوگی بہت مشکل ہوگا پی ایسل کے لیے بڑے نام کو ڈریک کرنا ابھی تک فرس کلاس کے سیزن کے پیسے پلیئرز آر انبیلڈ ابھی پی ٹی وی پی سی بی کا پڑا چلنا اس پہ بھی اگر آپ لائٹ ڈالیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بروڈ کافٹر کون ہے آپ کا پاکستان ویسٹ انڈیز کی سیریز سو تیرہ دسمبر سے آپ کا پہلا میچ ہے بلکل آج آپ چھے دسمبر میں کھڑے ہوئے ہیں مطلب آپ کو جو ہے اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا پی ٹی وی وہ دکھائے گا سیریز ویسٹ انڈیز برسس پاکستان کے نئی دوکے پی ٹی وی is the home broadcasters آئیسی بات ہے it's the national TV of پاکستان پاکستان سپر لیگ پچھلے دس سال میں ہمارا سب سے بڑا برینڈ ستائیس جنوری سے اس کا کراچی میں آغاز ہوگا پی ایس ایل کا شیڈیول اناؤنس کر دیا گیا ہے ونڈو بھی کھول دی گئی ہے اگر آپ نے کوئی ٹرانسفر کرنا ہے کوئی پک کرنی ہے وہ بھی ونڈو کھل گئی ہے بارہ تاریخ کو ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے ڈرافٹ میں میں دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا رمی زردہ صاحب کے اتنے بڑے بڑے دعوے تھے یہ پلئئر لے کر آئیں گے آپ اتنے پیسے فرنچائزرز جمع کر لیں اتنے پیسوں میں ہم وہ پلئئر لے کر آ جائیں گے یہ پلئئر ہم لے کر کے آئیں پلیٹینیم کیٹیگری میں پہلے جو میں کل تک لسٹ دیکھ رہا تھا میرے پاس ایک ذرائع سے محصول ہوئی تھی جس میں پندرہ پلئئر تھے آج جب میں وہ لسٹ دیکھ رہا تھا تو وہ چودہ پلئئر رہ گئے پلیٹینیم جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے اس میں صرف چودہ پلئئر اگر ایک ٹیم دو پلئئر بھی اٹھاتی ہے چھے ٹیمیں تو بارہ پلئئر ہیں ان چودہ میں سے چار پلئئر ایسے ہیں جو پورے سیزن کے لیے دستیاب بھی نہیں ہے اس میں تبریز شمسی بھی شامل ہیں اس میں راشد خان بھی شامل ہیں وہ ایک ڈیر ہفتے کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے ٹی ایس ایل اتنا بڑا ہمارا برینڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سلسلے میں ورک کیا کیا ہے کام کیا کیا ہے کتنے پلئئرز آپ لانے میں کامیاب ہو گئے رمیز آجہ صاحب دعوے بہت بڑے تھے کہ ہم انڈین پریمئر لیگ میں اتنے بڑے بڑے نام جاتے ہیں تو اس دفعہ ہم بھی لے کہیں گے فرنچائزرز آپ آپ کو بڑے پیسوں میں لینا پڑے گا فرنچائزرز بھی تیار ہو گئے آپ نام تو لے آئے ہم تیار ہو جائیں گے لیکن لا نہیں سکا پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے نام اور ان چودہ میں تشارہ پریرہ شامل ہیں جو تقریباً اپنی پوری کرکٹ کھیل چکے ہیں اڈانہ بھی اس میں شامل ہیں ڈی لینگے بھی اس پلیٹینم کی بات کہہ رہا ہوں میں ڈائمنڈ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ڈی لینگے بھی اس کے اندر شامل ہے کولنین گرام اگر ان چودہ میں میں دیکھتا ہوں تو دس یا بارہ پلیئرز تو ایسے ہیں جن کی اپنی ٹیم نہیں کھلاتی ہوں وہ آپ کے پلیٹینم کیٹیگری میں شامل ہیں جہن دوستو پاکستانی کرکٹ لیگ جنوری میں ہونی ہے اب پی سی بھی کافی بدلہ ہوا گیا ہے اس کا پورا منیجمنٹ چینج ہو گیا ہے پی سی بھی کے چیف اب رمیز رازہ بن چکے ہیں رمیز رازہ نے پاکستانیوں کو بڑے بڑے سب نے دکھایا تھے کہ پی سی میں وہ بڑے بڑے سے بڑے کھلاڑی پلیئر لائیں گے مگر اب جو پندرہ پلیئر ہیں وہ یا تو ایک سے دو ہفتے میں پی سی چھوڑ کر چلے جائیں گے یا پھر ایسے پلیئر ہیں جن کو دنیا کی دوسری لیگے بینچ پر بیٹھا کر رکھتی ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میڈیا پی سیل کو آئی پیل کے ٹکر کی بولتی تھی اب آپ اپس میں اپنا سر پیٹ رہی ہے پی سیل کہیں سے بھی آئی پیل کے سامنے نہیں ٹکتی ہے چاہے وہ پیسے کے لیے آسے ہو یا پھر دنیا کے بڑے پلیئرز کی کرکٹ لیگ کھیلنے کے لیے کر ہو سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کلیئرز خود آئی پیل کھیلنے کو مرے جا رہے ہیں مگر کھل کر کچھ بول نہیں باتیں اس ویڈیو میں وہی فرسٹیشن دیکھا گیا ہے